موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد شاہید ایک بار پھر آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام تقریری مقابلہ اس سیگمنٹ کے اگلے مقرر ہیں عمر عبد الرحمن نحمدہ ونسلی اللہ رسولی کریم امم آباد جناب صدر جلسہ حکم صاحبان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد عمر عبد الرحمن قریشی سٹینڈرڈ فیفت ہولی کروس آئی سکول آپ لوگ کے سامنے ایک چھوٹی سی تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں اس کا عنوان ہے دین کے مراتب حضرات ایک مسلمان کو جن چیزوں کا جاننا ضروری ہے ان میں سے ایک ہے دین کے مراتب کو جاننا دین کے مراتب تین ہیں اسلام ایمان احسان اسلام یعنی اللہ کی اطاعت کرنا اور نافرمانی سے بچنا اس کے پاس ارکان ہیں شہادتان سلام زکاہ حج دوسرا ایمان ایمان کا مطلب زبان سے اقرار کرنا دل سے یقین کرنا ہات پیسے کر کے دکھانا جو نیکی سے بڑھتا ہے اور بڑھے سے گھٹتا ہے اس کے چھے ارکان ہیں پہلا اللہ پر ایمان فرشتوں پر ایمان تیسرا کتابوں پر ایمان چوتھا رسولوں پر ایمان پاچھوہ آخرت کے دن پر ایمان چھٹا تکتیر پر ایمان تیسرا احسان احسان یعنی ہم اللہ کے ایسی عبادت کرے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے یہ نہیں تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ ہم دین کے مراتو کو جاننے کی توفیق ادا فرمائیں آمین آخرود آوانا الحمدللہ رب العالمین یہ تھے ہمارے چھوٹے خطیب عمر عبد الرحمن ہمارے پروگرام آپ یوٹیوب فیس بوک یا کسی دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر دیکھ رہے ہیں تو اس پروگرام کے تعلق سے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ عوام تک آئی پلس ٹی وی کا پیغام زیادہ سے زیادہ پہنچ سکے اب آپ ہمیں ٹی وی پر بھی دیکھ سکتے ہیں آئی پلس ٹی وی سیٹلائٹ پر ایک بار پھر سے واپس آ چکا ہے ایک نئے چہرے کو آپ کے سامنے بلانا چاہتا ہوں جن کا نام ہے مہرین شیخ آپ کا نام مہرین 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 شیخ بیٹا آپ تو پہلے سے اسٹار ہیں آپ کو میں نے ٹی وی پہ دیکھا آپ کا پروگرام آتا کیا نام ہے پروگرام کا مہرین اور فرنس ماشاءاللہ آج کی دن آپ کیا جوہر دکھائیں گے کس طرح آپ کو کیا لگتا ہے آج جنڈہ گاڑیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ہے مہرین شیخ یہ آپ کے سامنے جا رہی ہیں پیش کرنے اپنا سپیچ سامنے اکرام اور میرے بھائیوں اور بہنوں اور معززز جزن میں آپ سبی کا استقبال کرتی ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے مہرین شیخ اور میری تقریر کا موضوع ہے نماز میں اپنی تقریر کا آغاز ایک شیر سے کرنا چاہوں گے کل فرصت نہ ملی تو کیا کروگے اتنی محلت نہ ملی تو کیا کروگے روز کہتے ہو کل سے پڑھیں گے نماز کل آنکھیں نہ کھولی تو کیا کروگے اللہ تعالیٰ نے ہم پر پانچ وقت کے نماز پرس کیا اور قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم نہیں بلکہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کے بعد سب سے بہل اور اہم عمل نماز ہے جو اللہ کی طرف سے ہر مسلمان پر فرس کی گئی ہے اور کیا آپ جانتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جم کے حالات میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نماز کے کتنے فائدے ہیں یوں تو نماز کے بہت فائدے ہیں پر میں آپ کو کچھ ہی بتانا چاہوں گی نماز دین کا ستون ہے اور ستون ہی قائمدار رہا تو بندہ دیندار ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے مسلمان اور گیر مسلمان کے درمیان فرق ہی نماز کی وجہ سے ہوتا ہے نماز اللہ کی رضا مندی ہے نماز سکون قلب ہے نماز سے ہی روزی میں برکت آتی ہے نماز ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوا کرتی تھی نماز مومن کا نور ہے نماز عفضل جہاد ہے جنت کی پونجی نماز ہے نماز ہر متقی کی قربانی ہے نماز ہمیں اللہ کی قریب لے جاتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سجدہ کر اور قریب ہو جا سجدہ عشق ہو تو عبادت کا مازہ آتا ہے خالی سجدوں میں تو بس دنیا ہی بسا کرتی ہے نماز ہمیں برے کامل سے رکھتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سرین کا بودھ سرین نماز 29 آیت نمبر 45 میں نماز ہمیں بے ہیائی اور برائی سے رکھتی ہے نماز سے ہماری لائف دسپلن بن جاتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سرین نشاء سرین نمبر 4 آیت نمبر 103 میں نماز اپنے فکس ٹائم پر رکھی گئی ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو وقت کے پابند ہو جاتے ہیں اور اپنے سارے کام نہ کیول صحیح طریقے سے بلکہ ان ٹائم کرنے لگ جاتے ہیں بینا کسی پریشانی کے اور اب میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی کو نمازوں اور سجدوں کا صحیح رجوع کرنے والوں میں شامل عطا فرمائے آمین اور میرے بھائیوں اور بہنوں نماز یہ اللہ کی سب سے پسندیدہ چیز ہے اور اسی لئے میرے بھائیوں اور بہنوں نماز قائم کرو کیونکہ کئی تمہارا حشر بھی نمروت فیرون قارون حیوار جیسے بدبخت سنا ہوتے ہیں اور اسی لئے نماز پڑھو کیونکہ یہی مومن کی مرات ہے اور اسی لئے نماز پڑھو کیونکہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لئے مسلمہ میں اسی لئے نمازی بہت خوب فنٹاسٹک ماشاءاللہ بہت اچھا نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں ایک منٹ کے لئے مجھے ایسا لگا شاید آسمان سے بھی اوپر کی تیاری میں آف ہیں بہت خوب ماشاءاللہ زبردست محنت کریں جزاک اللہ وہ ایک سجدہ جسے تُو گیرہ سمجھتا ہے آدمی کو دیتا ہے ہزار سجدوں سے نجات آپ کو سمجھا رہی تھی مہرین شیخ یہ وہ ٹیلنٹ ہے اور آئی پلس کا مقصد اسی ٹیلنٹ کو اُبھارنا ہے اور ہم لگاتار اس کوشش میں ہیں کہ ہم بھی اپنے بچوں کو اسی راہ پر لے آئیں ان کی پرورش ان کی تربیت اسی طریقے سے کریں ہم ایک چھوٹا سا کمنٹ لیں گے اپنے جج ہاشم صر سے اس سپیچ کے تعلق سے آپ کی عمر کتنی ہے آپ نماز پڑھتے ہو گھر میں ماشاءاللہ بارک اللہ جزاک اللہ خیر اللہ مزید ترقی دے آپ کو اسی طرح سے اسلامی کتابیں پڑھتے رہو اور لوگوں کو بھی بتاتے رہو جزاک اللہ خیر ناظرین اس سپیچ کو سنتے سنتے وقت میں بھی اچمبے میں آ گیا تھا کہ واو کیا ٹیلنٹ ہے بہت ہی خوب بہت امدہ ناظرین ہمارے اگلے مقریر ہیں عبدالواجید عبدالمنان آپ سے ریکویسٹ ہے ڈائس پر تشریف لائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ اللذین اختفہ اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثبت اللہ اللذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا صدر انجمن حکم صاحبان محترم سامین اکرام قبر وہ مقام جہاں مرنے کے بعد ہر ایک کو ٹھرنا ہے بادشاہ ہویا فقیر مالداری کی زندگی بسر کرنے والے ہویا گریبی کی بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے والے ہویا ٹوٹی فوٹی جھوپڑیوں میں بلکر اسی دوگر زمین میں قیام کریں گے مرنے کے بعد یہ قبر میں ان کے اتھے اور بڑے عامال کا بدلہ مننے لگے گا قبر یا تو منور ہوگی یا تاریخ کوئی شادہ ہوگی یا تنگ اس میں عذاب ہوگا یا ثواب قبر کا عذاب بنحک اور قرآن و حدیث ثابت ہے جیسا کہ عذاب قبر کی طرف یاد کریمہ بے ثابت شارہ کر رہی ہے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ مجبوط رکھتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی رد برائی بن عزب رضی اللہ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے تکریمہ عذاب قبر کے بارے موتری ہے میری اسلامی بھائیوں آئیے بازاب قبر کے بارے میں حدیث سنیے حدیث آئیشا رضی اللہ کے پاس ایک یہ ہودی عورت آئی اور اس نے عذاب قبر کا جگر چھیڑ دیا اور کہا اللہ تعالیٰ تو اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے اس پر آئیشا رضی اللہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب قبر کے بارے میں دریافت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا ہاں عذاب قبر بڑھ رکھا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اس کے بعد میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں برابر عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مکہ کے باغاز سے گجرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کی آواز سنی جن کو قبر میں عجاب ہو رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر عجاب ہو رہا ہے لیکن کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ان میں سے ایک تو پیشاپ کی چھیٹوں سے بستا نہیں تھا اور دوسرا چگل خوری کرتا تھا دس زیاد میں ثابت رضی اللہ عنہ بہن کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنونچار کے ایک باغ میں اپنے خچر پر سوار تھے ہم لوگ ساتھ تھے اچانک یہ خچر راستے سے اٹھا اور بھی دکھنے لگا قریب تھا کہ آپ کو گیا دے وہاں پر چھے پانچ قبریں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان قبروانوں کو کون جانتا ہے ایک شخص نے کہا مائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کب فوت ہوئے اس شخص نے کہا یہ سب شرک پر مرے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امت اپنی قبروں میں آجمائی جائے گی اور فتنے میں پڑے گی اگر اس بات کا ڈرنا ہوتا کہ تم مردوں کو دفت کرنا چھوڑ دوگے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تم اس عجاب کو سنا دے جو میں سنتا ہوں اس کے بعد ہماری طرح متوجہ اور فرمایا قبر کے عجاب سے اللہ کی پناہ مانگو لوگوں نے کہا قبر کے عجاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں فرانس اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھپے اور کلے فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو لوگوں نے کہا چھپے اور کلے فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں فرانس اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے فتنہ سے اللہ کی پناہ مانگو لوگوں نے کہا دجال کی فتنہ سے ہم اللہ کی پناہ بانگتے ہیں لیجئے ایک اور حدیث سنے اور عجاب قبر سے ڈرئیے دت اسمہ بن تابوکر رجی اللہ انہوں بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور قبر کے اس فتنے کو بیان کے جس سے آدمی دو چار ہوگا یہ سن کر لوگ فوٹ فوٹ کر رونے لگے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو عجاب قبر سے بچائیں اور زیادہ سے زیادہ نقعمال کرنے کی توفیق دے موت کا ایک دن مقرر ہے نید رات بھر کیوں نہیں آتی قبر کے عذاب کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اگر میں آپ لوگوں کو قبر کا وہ سما دکھا دوں تو تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دوگے ہمیں چاہیے قبر کے عذاب کو سامنے رکھتے ہوئے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں اس موضوع پر سپیچ دے رہے تھے آپ کے سامنے عبدالواجد دلونان اس سیگمنٹ کے اگلے مقرر ہیں شرائم عبداللہ ساجد آپ سے ریکویسٹ ہے ڈائیس پر تشریف لائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی علی رسول القریم اما بعد فقال اللہ تعالیٰ في القرآن المجید والفرقان الہمید فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل اللہ رأيته خوشیم متصدیم خوشیم متصدیم خوشیت اللہ و تلک الامثال ندربوها لنناس لعلہم يتفقرون مزد سامین آج میرے تقریر کا انوان ہے جب بھی موقع میں لے قرآن پڑے ساری قسم کی حند تعریف کبریائی اور بڑائی اس رب العالمین کے لئے ہے جو اپنے ذات اور صفت میں تنہا ہے وہی اس بات کا حق رکھتا ہے کہ بندگی اسی کے لئے ہو ساری کائنات کو بہت ہی زبردست نظامت کے ساتھ چلاتا ہے وہی ذات ہے جو بیعب ہے اسے کسی کی ضرورت نہیں ساری کائنات اس کی محتاج ہے جہاں انسان کے جسمانی ضروریات کو بہت ہی خوبی سے پورا کیا وہی روح زندگی کے لئے اپنے رحمت خاص سے قرآن کریم کو نازل کیا میرے پیارے بھائیو یہ وہی قرآن ہے جس کے ذریعے رمضان سارے مہینوں میں افضل بن گیا صحابہ اسی قرآن کو اپنا سینے سے لگا کر اس کے مطابق جینا شروع کر دیے تو اللہ نے ان کے عظمت ہی بدل دی یہ بہت عظیم کتاب ہے یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے عمر رضی اللہ عنہ راوی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی کتاب کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالی کچھ قوموں کو عزت دیتے ہیں اور اسی کے چھوڑنے سے کچھ قوموں کو زلیل کرتے ہیں علامہ اقبال نے کہا تھا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر میرے پیارے بھائیو یہ بہت عظیم کتاب ہے ہمیں اسے سینے سے لگانا چاہئے اسے بار بار پڑھنا چاہئے فرمات کے معینے کو سمجھنا چاہئے جب بھی موقع ملے جتنا ملے ہمیں سے ضرور پڑھنا چاہئے اور جنہیں سے پڑھنے نہیں آتا ان کو چاہئے کیوں سکھے صحیح بخاری کے حدیث ہے تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اس قرآن کو سکھے اور سکھائے میرے پیارے بھائیو اگر ہم ایسے وقت پر بھی اس کتاب سے اپنے تعلق مضبوط نہیں کیے تو ہم سے بڑا بدنصیب انسان کوئی نہیں ہوگا اگر ہم قرآن کو پڑھنا پڑھانا عام نہیں کیا اپنے بچوں کو اپنے گھروں اپنے محلوں میں ہمیں ایک کام کرنا ہے الحمدللہ اللہ نے ہمارے لئے کتنی آسانی کی ہے آج تو موبال کا دھور ہے اسے تو کوئی بھی چھلال لیتا ہے اسے ہم قرآن کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں سفر میں بریک ٹیم میں لیٹ کر بیٹ کر قرآن پڑھ سکتے ہیں لگو اور فضل باتوں کو چھوڑ دے انشاءاللہ اس طرح ہمارے مشرعہ میں قرآن کا بلبالہ ہوگا لوگوں کے دل میں قرآن کا شوق آئے گا صحیح بخاری کے حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کو پڑھا کرو قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا اللہ رب العالمین قرآن کی محبت اور اس کی عمل کی محبت ہمائے دلوں میں دال دے آخر میں اللہ سے دعا ہے انت جل القرآن عظیم ربی قلوبنا و نور صدورنا و جلہا ازن و ازہابہ ہمی یا اللہ قرآن کو ہمارے دل کا بخار بنا دے ہمارے سینے کا نور بنا دے ہمارے تقلیف اور گم کو دور کرنے زیرہ بنا دے آمین و آخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ والیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ بہت خوب اس سپیچ کے تعلق سے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا کمنٹ اپنے جج شاہ فہد سر سے کہاں سے ہیں بیٹا آپ مانکور ماشاءاللہ کہاں پڑھتے ہیں آپ میں کریزرنٹ ہیسکول میں پڑھتا ہوں آپ کو کیا لگتا آپ کی سپیچ کیسی تھی وینر ہو سکتے آپ آج کی شٹار ہو سکتے آپ یا دوبارہ موقع ملے تو اس سے اچھی بھی کر سکتے آپ تقریب انشاءاللہ انشاءاللہ بہت اچھا بیٹا محنت کریں اس سیگمنٹ کی آخری خطیبہ ہے فائزہ وسیع اللہ چودری آپ سے ریکویسٹ ہے ڈائیس پر تشریف لائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام وعلى سید المرسلین وعلى آلہ وآصہابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخش اللہ من عباده العلماء پیاری بہنوں آج کے اس مسابقہ میں میری تقریر کا عنوان ہے لڑکیوں کے لئے علم دین اہمیت اور فوائد اس حقیقت سے انکان نہیں کیا جا سکتا کہ انسان کی پہچان اس کے علم سے ہوتی ہے علم ہی وہ چیز ہے جو انسانوں کو دیگر حیونات سے ممتاز کرتی ہے اللہ تعالی قرآن مجید میں اشارت فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي اللَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَاللَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ یعنی اے نبی آپ فرما دیجئے کہ علم والے اور بے علم لوگ برابر نہیں ہو سکتے اسی طریقے سے قرآن مجید میں ایک مقام پر کہا گیا اِنَّمَا يَقْشَ اللَّهَ مِن عِبَادِهِ الْعُلَمَاء یعنی اللہ کے بندوں میں اس سے اہل علم ہی ڈرتے ہیں پتہ چلا کہ علم دین اتنی اہم چیز ہے کہ اس کے بغیر صحیح معنوں میں ہمارے اندر اللہ کا ڈر نہیں پیدا ہو سکتا دینی بہنوں علم دین کی طلب اور اس کا حصول ہر مسلمان مرد و عورت کے لئے لازم ہے ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضت على قل مسلم یعنی علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کہا ہے اس میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہیں مگر یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ آجا ہول تو لڑکیوں کو حد دل امکان تعلیم میدان سے دور رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اگر انہیں تعلیم دی بھی جاتی ہے تو بس دنیاوی جبکہ دین کا ضروری علم لڑکیوں کے لئے زیادہ ضروری ہے کیونکہ اگر ایک لڑکا دین کا علم حاصل کرتا ہے تو اس سے صرف اس کی ذات کا فائدہ ہوتا ہے جبکہ ایک لڑکی کی تعلیم دراصل ایک فیملی ایک کمبے کی تعلیم ہے اس لیے کہ یہ لڑکی آگے چل کر اپنے حاصل کی ہوئے علم کی روشنی میں اپنے اولاد کی تربیت کرے گی اور پورا ایک گھرانا اس کی تعلیم متربیت سے فیضیاب ہوگا علم دین کی اسی اہمیت کے پیش نظر ہماری شریعت نے مختلف انداز میں ان کی تعلیم پر زور دیا ہے آپ دیکھئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتہ میں ایک دن کیوں عورتوں کے واضح و نصیحت کے لئے خاص کر رکھا تھا اسی لیے تو کہ ان کو دین کا علم حاصل ہوتا رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایدین میں عورتوں کو جانے کا تاقیدی حکم کیوں دیا اسی لیے تو تاکہ عورتیں بھی امام کا خطبہ سنیں اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں اور اگر ہم دور نبی کا جائزہ لیں تو ہمیں بہت ساری ایسی خواتین ملتی ہیں جو علم کے آسمان پر آفتاب کی حیثیت رکھتی ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیجئے اگر آج ان کی ہزاروں حدیثیں ہمیں نہ ملتی تو ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گریلو سنتوں کا علم کبھی نہ ہوتا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم و فضل کا حال تو یہ تھا کہ بڑے بڑے اکابر صحابہ اکرام ان کے پاس دین کے مسائل پوچھنے آتے اور ان کی رائے کو اہمیت دیتے میری پیاری بہنوں آج کے اس پرفتن دور میں جبکہ فیشن پرستی کے چکر میں پڑھ کر نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے شرم و حیاء مسلم معاشر سے رخصت ہو رہی ہے ایسے حالات میں تو لڑکیوں کو علم دین کے سیور سے آ راستہ ہونا اور بھی ضروری ہو گیا ہے اس لئے میری بہنوں اہد کیجئے کہ ہم علم دین سکھیں گی اور تیجی سے بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں معاشرے کی اصلاح کی بھرپور کوشش کریں گی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم یہ تھی ہمارے اس ہاف سیگمنٹ کی آخری خطیبہ یہاں پر ہمارے سپیکرز کی لسٹ ختم ہوئی ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ تیس بچوں پر مشتمل ہمارا سیگمنٹ ہے اور تیس بچوں کو جج کر کے ہمارے ججز فیصلہ کریں گے ابھی پندرہ بچے باقی ہیں ان کی سپیچ ہمیں سننی ہے جس کے بعد یہ فیصلہ ہو پائے گا کہ آج کا سٹار آف دے دے کون ہے اس سے پہلے یہ سیگمنٹ ختم ہو میں چاہوں گا اس سیگمنٹ میں شامل ہونے والے کنٹسٹنٹ ہمارے ججز کے ہاتھوں آئی پلس کی طرف سے دی جانے والی سٹرٹیفیکٹ حاصل کریں میں اپنے ججز سے ریکویسٹ کروں گا وہ پوڈیم پر تشریف لائیں اس سپیچ کے تعلق سے لیتے ہیں کچھ کمنٹس اپنے آڈینس کی جانتے ہیں ان کے دل میں مچلتے جذبات کو آڈینس میں موجود ہیں ہمارے استاد شیخ اکبر شمش مدنی حفیظ اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو کوشش بچوں نے کیا ان کی عمر کے اعتبار سے اگر دیکھے جائے تو بہت کامیاب کوشش ہے اور تمام شریک بچوں کے لئے میرے دل سے ہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کل ان کو اس دین کا دائی اور پاسدار بنائے اور ان سے اپنی دین کا کام لے اور دو دنیا کے اندر تارکیاں اور دین سے جہالت فیلی ہوئی ہے اس کو دور کرنے میں ان کا ایک بہت بڑا کردار ہو سلام ہم نے ہر منزل امکا میں جلائے ہیں چراغ ہم وہ نہیں جنے زمانہ بنا گیا لیتے ہیں ایک اور کمنٹ اپنے آڈین سے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ اچھا لگا کہ ہم نے آئی پلس کا پارٹ ہوئے یہ تقریر کا پارٹ ہوئے اور مجھے بہت خوش ہوئے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جتنے بھی جو سپیچ دیئے کچھ کچھ ہمیں جو معلوم نہیں تھا ناظرین آئیے لیتے ہیں کچھ کمنٹس اپنی بہنوں سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی یہ ہماری جو تمام بچے ہیں اور ہمارے جو والدین یا موجود ہیں ان سے یہ درخواست ہے کہ ہر ایک بچے کے دل میں ہم یہ جذبہ پیدا کر دے کہ ہماری زندگی کا مقصد ہے اللہ کی دین کی سرفرازی ہم ان کے اندر یہ چیز ڈال دیں انشاءاللہ یہ آگے چل کے ہمارے امت کے شراغ بنیں انشاءاللہ ناظرین لیتے ہیں کمنٹس آئی پلس کے تعلق سے کیا ہے آپ کی رائے جانتے ہیں اپنے آڈینس سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سب سے یہ کہنا چاہوں گی کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پر پارٹیسپیٹ کیے الحمدللہ ان لوگ نے اپنی کوشش بہت اچھی کیے اور آئی پلس کا میں شکر ادا کرنا چاہوں گی کہ انہیں نے اس ٹی وی کے ذریعے بچوں کو بھارے ہمیں اتنی چیزیں معلوم پڑی ہمارے بچوں کے اندر یہ ٹیلنٹ ہے ہم کو پتا چلا تو میں سب ہی پیرنس سے ایک گزارش کروں گی کہ وہ آگے بھی اپنے بچوں کو اس طرح کے مقابلے میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے ززاک اللہ ناظرین اگر آپ ہمارے یہ پروگرام یوٹیوب فیس بک یا کسی دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر دیکھ رہے ہیں تو اس پروگرام کے تعلق سے اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں آئی پلس ٹی وی کو سپورٹ کریں اور آئی پلس ٹی وی کے پیغام کو پہنچانے میں زیادہ سے زیادہ ہمارے اس پروگرام کو شیئر کریں ایک اور کمنٹ لیتے ہیں اپنے ایک اور ویور سے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ میں آئی پلس کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنا اچھا پروگرام منقیت کیا بچوں لوگوں کے لیے جیسے ہمیں پتا چلا کہ کون سے بچی کے اندر کتنی کیا ٹائلنٹ ہے اور ان کو کتنی اسلامی نولیج ہے اور کیا ہے وہ آگے فیچر میں کیا کر سکتے ہیں اس کا بھی ایک اندازہ انسان کو ہو سکتا ہے اس کے ذریعے تو آئی پلس کا بہت شکریہ جزاک اللہ و خیر و آسانیل جزا ناظرین آئی پلس ٹی وی لگاتار بچوں کا پروگرام کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کلرس آف اسلام اسی طرف بچوں کا ایک پروگرام ننے رہبر اور یہ آئی پلس ٹی وی کا ایک اچھوٹا پروگرام جس کا نام ہے تقریری مقابلہ تو جڑے رہیے ہم سے اس سے پہلے میں اس سیگمنٹ کے خاتمے کا اعلان کروں میں چاہتا ہوں کہ اس سیگمنٹ میں شامل ہونے والے کنٹسٹنٹ آئی پلس کی طرف سے دیے جانے والے سرٹیفیکٹ ہمارے ججز کے ہاتھوں حاصل کریں جنہوں نے آپ کو چنا ہے وہ اس کا اناؤنس اگلے سیگمنٹ میں کیا جائے گا میں ایک ایک کر کے نام بکاروں گا آپ ایک ایک کر کے ڈائز پر تشریف لائیں اور ہمارے ججز کے ہاتھوں اپنا سرٹیفیکٹ حاصل کریں ہمارے پہلے کنٹسٹنٹ تھے عبدالساد عبو بکر ہمارے اگلے کمپٹیٹر عبدالرحمن اگلے ننے مکرر عمر عبدالرحمن نیکسٹ پارٹیسپینٹ ہمارے مستقیم نیکسٹ اوریٹر شیخ رحمان برکت چھوٹے سے خطیب الحبیبی پھر آنا چاہیں گے آئی بلس میں اس سیگمنٹ کی پہلی خطیبہ تھی آلیزہ شاہ نیکسٹ اوریٹر آف دس سیگمنٹ علی فاشاہ یہ آپ کو لے کے کیسا فیل ہو رہا ہے اچھا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے پھر آگے نیکسٹ مقرر ہمارے ہیں ندیم خان نیکسٹ مقرر ہمارے ہیں ندیم خان نیکسٹ مقرر ہمارے ہیں ندیم خان اگلے خطیب تلہا توقیر احمد اس سیگمنٹ کی ننی پر ہی آپ کے سامنے تشریف لا رہی ہیں مہرین شیخ نیکسٹ مکرر عبدالواجید عبدالمنان اس سیگمنٹ کے سیکنڈ لاسٹ مکرر ہے شوریم عبداللہ اس سیگمنٹ کی آخری خطیبہ تھی فائزہ وسیع اللہ چودری ہمارا آج کا یہ ہاف سیگمنٹ یہی پر پورا ہوا تمام حاضرین ناظرین اور جس صاحبان کے شکریہ کے ساتھ اس بسم کے خاتمے کا اعلان کیا جاتا ہے پھر ملیں گے اگلے سیگمنٹ میں تب تک کے لیے رکھئے اپنا ڈھیڑ سارا خیال دیجئے مجھے اجازت دیکھتے رہیے آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے لوگوں کی اصلاح کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں ہمارے یوٹیوب چینل پر جوائن بٹن ضرور دبائیں